شہری ویرانی کا تریشتہ شہر میں مقیرم پاکستانی تارک ودن عمر عارف کی مزاج پرسی کر رہی ہیں۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود وہ روزانہ عمر کے لیے وقت نکالتی ہیں کیونکہ اپنوں سے ہزاروں کلومیٹر دور عمر کو جذباتی طور پر اس دیکھ پھال اور توجہ کی ضرورت ہے۔ عمر ان پاکستانی نوجوانوں میں سے ایک ہیں جو غیر قانونی طور پر یورپ مہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستانی شہر گجرات سے اٹلی تک پہنچنے میں انہیں تین برس کا عرصہ لگا۔ مگر جو مشکلات دکھ اور تکالیف عمر کو اس سفر میں برداشت کرنا پڑی یہ تین برس ان کے لیے تین صدیوں سے کم نہیں ہے۔ یونان سے غیر قانونی طریقے سے اٹلی کی طرف سفر کرتے ہوئے سربیا اور کریشیا کے سرحدی علاقوں میں ان کی دونوں ٹانگوں کو جلایا گیا تھا۔ ناقابل علاج اور ہمیشہ ہرے رہنے والے اپنے ان زخموں کے سبب عمر نے مایوس ہو کر کئی بار اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی۔ لیکن اطالوی شہریوں کی طرف سے ملنے والی محبت اور انسانی ہمدردی کے سبب اب وہ زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ لورینہ جو اٹالین کے رفیجن کے ہیلپ کرتی ہے پیاسہ لیبرتہ میں۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا تو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں لورینہ مام کے آنکھوں میں انسو آگئے تھے۔ کیونکہ یہ بھی بس نیامی سلسلے میں تھے ہیلپ کرنے کے لیے رفیجن کے لیے۔ سمین کا میں حمد ہار چکا ہوں۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں پاکستان میں ڈپورٹ ہونا چاہتا ہوں۔ ایسے خوفناک اور عذیتناک حالات سے گزرنے کے باوجود بھی عمر کی مسکراہت اور عظم و حسلہ مثالی ہے۔ مگر مسکراتے چہرے والے عمر کی آنکھوں میں چھپی اداسی اور زخموں سے بہتے خون سے ان کی عذیت کو کوئی بھی درد دل رکھنے والا آسانی سے محسوس کر سکتا ہے۔ تکلیف میں دعائی لیتا ہوں پر مجھے تکلیف پھر بھی میرے جسم کے اندر رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں پھر تھوڑا میرا جو دماغ ہے وہ مثلا تھوڑا پرشان ہو جاتا ہوں غصا ہتا ہے۔ تو دوران پھر ان سب چیزوں کے دوران میں پھر اکیلا بیٹھتا ہوں اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہوں روتا ہوں۔ عمر کا خیال رکھنے والوں میں تالوی سماجی کارکن لورینا اور ان کے شہر جیان اندریہ بھی ہیں۔ جو ان کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتے ہیں اور گھر کے ایک فرد کا احساس دلانے کے لیے انہوں نے عمر کی تصویر بھی گھر میں لگا رکھی ہے۔ اتالوی شہری ویرونیکا عمر عارف کی کانسلنگ کرتی ہیں تاکہ وہ جذباتی طور پر متوازن رہیں۔ ویرونیکا کا کہنا ہے کہ جو لوگ بہتر مستقبل کیلئے گھر والدین اور اپنا وطن چھوڑ کے آتے ہیں ان کے درد، گرب اور مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ملک اور خاندان کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ نامعلوم ممالک سے گزر کر ایک انجان ملک تک پہنچنا اور نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے تاکہ اپنے خاندان کو تحفظ دیں اور مالی تواپر ان کی مدد کر سکیں۔ تشدد برداشت کرنا، سرحدوں سے پیچھے دھکیلہ جانا، تنہائی کا شکار ہونا، یہ سب اندرونی جذبات اور احساسات ہیں۔ ہم تاتقین وطن کے جسموں پر زخم دیکھ سکتے ہیں مگر روحوں کے زخم نہیں۔ یہ گہرا درد ہے جو تمام مہاجرین برداشت کرتے ہیں لیکن عمر کا درد دوسروں سے کہیں زیادہ ہے۔ کانگوں پر لگے زخموں کے سبب عمر پندرہ منٹ سے زیادہ کسی ایک پوزیشن میں بیٹھ نہیں سکتے اور نہ ہی زیادہ دیر کھڑے رہ سکتے ہیں۔ مرہم پٹی کے لیے انہیں روزانہ ہسپتال جانا پڑتا ہے۔ عمر عارف کے ساتھ بیتے دلخراش واقعات اور ان کے جسم اور روح پر لگے زخموں نے اطالوی شہریوں کو ان جیسے دیگر تارکین وطن کی صورتحال سمجھنے میں مدد دی ہے۔ اور وہ اب ان کی ہر ممکن مدد کی کوشش کرتے ہیں۔ عمر بھی ان سماجی کارکونوں کے ساتھ مل کر نئے آنے والے تارکین وطن افراد کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمر عارف کئی خوبیوں کا مالک ہے اس کی سخاوت شفقت شہر کے لیبرٹی چوک میں دوسرے تارکین وطن کے ساتھ شفقت والا رویہ میرے لیے بہت سبق آموز ہے۔ اس نے مجھے سکھایا کہ کیسے شخص سے کیسے بات کرنی ہے جو ابھی آیا ہو بھوکا پیاسا اور تکلیف میں ہو اور یہ ایک اہم پہلو ہے جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ عمر نے سات برس پہلے پاکستان چھوڑا اور اس حادثے کو بھی چار برس بھیگ گئے۔ مشکل حالات سے دو چار عمر وطن واپسی کی خواہش تو رکھتے ہیں مگر اس پر عمل کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ عمر کے مسلسل رسنے والے زخموں کی دیکھ پھال پاکستان میں شاید بہت مشکل ہوگی اور مالی مسائل کے سبب وہاں اپنا علاج بھی نہیں کروا سکیں گے۔ عطالوی شہر تریہستے میں مقیم عمر عارف کو شاید اب تمام زندگی اسی جسمانی عذیت کو سہنہ ہوگا۔ مگر ان کی ارد گرد موجود اور اپنوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنے والے عطالوی شہری عمر کے لیے امید کی ایک روشن کرن بنے ہوئے ہیں۔ باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بھر وقت ابھی سویرہ نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ